سے ان کی مشکل سے جان بچتی ہے لیکن اس ہائیٹیشن لائن سے کچھ نقصان ہوتا ہے مال مووشی کا یہ ہائیٹیشن لائن جمعوں کے مینڈر کے علاقے میں تھی میں اپنے ناظرین کو اور ہمارا ڈسک اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ کشمیر میں پاور ڈالپنٹ ڈپارٹمنٹ نے کچھ علاقوں کی بجلی کی سپلے لائن پرسوں اس لیے کار دی بجلی کا بل جمع نہیں کرائے گیا تو معاملات یہاں پہ وہ شروع ہو جاتے ہیں جن پہ بات ضرور کی جا سکتی ہے جمعوں کشمیر میں مرکزی سرکار نے کئی سکیمیں رائج کی وہ دینڈیال سکیم ہو وہ آٹیس سکیم ہو وہ اٹل سکیم ہو وہ دوسری سکیم میں ہو تاکہ ہر گھر تک پانی بجلی کا جو خمبہ بہتر خمبہ ہے وہ پہنچا جائے بجلی کی تار پہنچا جائے لیکن کیا واقعی میں کشمیر میں ہر جگہ بجلی کی تار پہنچ چکی ہے بجلی کا خمبہ پہنچ چکا ہے میڈر کے واقعے پر جمعوں کے ایک آلہ حدیدار سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اب ہم ٹھیک کر دیں گے اگر کل حادثہ ہونے جو ہوا اس دوران اگر انسانی جانے جاتی تو اس سے پہلے کیا وہ تار ٹھیک نہیں کی جا سکتی تھی اور پھر ہمارے ہاں میٹر لگانے کے لیے سرکار جو ہے پوری طرح سے کمر کس چکی ہے اگلے تین مہینے کا ٹائم دے رکھا ہے میٹر لگائے جائیں گے لیکن میٹر لگانے سے پہلے کیا وہ بجلی کے خمبے وہ بجلی کی تاریں ٹھیک ہو جائیں گی یہ سب سے بڑا سوال ہے یہ سب سے بڑا علمیاں ہے اور اسی سوال اور اسی علمیاں کے پس منظر میں ڈلی سے لے کے جمعوں کشمیر تک آہم لوگ یہ بھی پوچھ رہے کہ مرکزی سرکار ایک بار جمعوں کشمیر کے پاورڈ رولمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اس ماملے کی بھی تحقیقات کرے کہ جمعوں کشمیر کی سرکار نے یہ کئی بار مرکزی سرکار کو بتا دیا ہے لکھ کر دیا ہے کہ ہم نے ہر جگہ پہ بجلی کا ٹرانسفارمر بجلی کا خمبہ پہنچا دیا ہے تو کیا واقعی میں وہ بجلی کا خمبہ سو فیصد ہو چکا ہے وہ بجلی کی تار سو فیصد ہو چکی ہے اگر وہ صحیح ہے تو پھر کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے ایک بار تحقیقات ہو اگر وہ غلط ہے تو پھر پوچھا جا سکتا ہے کہ غلط جو انتظامات تھے وہ غلط جو اعلانات ہیں وہ کیوں کیے گئے ہیں یہ وہ سوال جس کو بہت سے لوگ آج بھی پوچھ رہے ہیں اور اگر کہیں آپ کو شہر خاص جانے جسے ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ کہا جاتا ہے اگر اس سے گزرنے کا آپ کو ایک بار موقع ملے تو آپ یقین جانیے گا ڈاؤن ٹاؤن میں ایک ایک خمبے سے چھتیس سے چالی چالیس تاریں گزرتی ہیں اوپر سے بجلی کی تاریں خمبے سے نیچے سے کیبل والے کی تار بھی اور اب یہ جو موبائل کی تاریں جو ہیں جو کنیکشن ہیں موبائل کے وہ تاریں بھی انہی سے گزرتی ہیں اور یوں لگتا ہے کہ ڈاؤن ٹاؤن کے علاقے میں اگر ایک تار میں سپارک ہو جائے تو ڈاؤن ٹاؤن کے جو درو دیوار کیا وہاں پہ کچھ نہیں بچ سکتا ہے لیکن سرکار ان معاملات کے توجہ دینے کا بجائی ہیٹر اور میٹر کی بات کرتی ہے اور ہیٹر اور میٹر کے جٹکے کشمیت سے لے کے جمعہ تک عوام کو اکثر دیے جاتے ہیں اور عوام سرکار سے پوچھنا چاہتی لیکن سرکار کا کوئی بھی کارندہ جواب تو دیتا نہیں ہے بلاخر میڈیا تک کے بات پہنچاتے ہوئے امید کا اظہار کرتے ہیں کہ میڈیا کہیں حق گوئی کرے گا میڈیا کہیں اپنا حق ادا کرے گا اور چوتھا پلر ہوتے کہیں ناتے میڈیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق کی بات کرے سرکار تک بات پہنچائے کہ تیرے شہر میں تیرے چرچوں میں بڑے وسوسے ہیں وہ لوگوں کو ورن وسوسوں سے ڈا